اب آخر میں کلمات تشکر کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں ہمارے اس ادارے کے بانی اور ہم سب کے محسن حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکات مولعالیہ سے کہ وہ تشریف لائمائی پر اور ہمارے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور اپنے مختصر سے خیالات کے اظہار کریں نحمدون صلی علیہ رسول کریم اما بعد میں یہاں پر آنے والے تمام تمام علماء خصوصا ہمارے مہمان خصوصی مولانا نعمان صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عامل میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے ان کا بیان سن کر اکابرین کی یاد تازہ ہوتی ہے جب بھی کسی پروگرام کے اندر مولانا کو ہمارے مدرسے کے طرف سے دعوت دی گئی ہے تو الحمدللہ مولانا ہر مرتبہ یہاں تشریف لائے اور طلبہ سے بڑی مفید نصیحاتیں فرمائی ہیں اس کے بعد ہمارے منصفین حضرات حضرت مولانا محمد رفیق صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رمضان صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد بلال صاحب ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے اور اس پروگرام کے اندر ہمیں عزت بخشی اور اس میں شرکت فرمائی پھر طلبہ کے حسلہ فضائی فرمائی اور پھر اتنے دیر تر بیٹھ کر طلبہ کی تقاریل سن کر ان کے درمیان فیصلہ فرمایا پھر خصوصا ہمارا یہ پروگرام جو الحمدللہ ہر سال مناقت ہوتا ہے حقیقتا یہ ہمارے نازم تعلیمات مولانا کامران صاحب کی محنت اور کوشش ہے انہی کی کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے مولانا کی محنت طلبہ کے ساتھ خصوصا تقریر کے معاملے میں رات دن لگے رہتے ہیں کسی کو تقریر لکھ کر دیتے ہیں کسی کو سمجھاتے ہیں تمام چیزوں کے اندر بڑی محنت فرماتے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ان کے علم میں برکتیں آتا فرمائے اخیر میں تمام وہ طلبہ جو اس مقابلے کے اندر مسابقی کے اندر حصہ لے چکے یقیناً میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں ایک طالب علم کے لیے ایک بچے کے لیے اتنے بڑے مجمع میں علماء کے سامنے جبکہ اس کے مدنظر یہ بھی ہو کہ میری تمام چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں الفاظ قرآن کریم کی آیاتیں جو پڑھ رہا ہوں احادیث جو میرے زبان سے نکل رہے ہیں میرا طرز و انداز میری تمام چیزوں کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ ایک امتحان لیا جا رہا گیا ان حالات کے اندر ان کا اس انداز کے ساتھ بولنا تقریر کرنا اور مجمع کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا یہ یقینا مبارک بات کے قابل ہے اور میں تمام طلبہ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ یقینی بات نہیں کہ تمام طلبہ جو اس مقابلے کے اندر عصہ لے رہے ہیں ہر ایک پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا لیکن اپنے محنت کو جاری رکھا جائے اس مرتبہ نہیں تو آئندہ مرتبہ اس مدرسے میں نہیں تو کسے اور میں کم از کم اتنا ہو کے آگے چل کر کہ آپ نے دنیا والوں کے سامنے جا کر اور قال اللہ اور قال الرسول اور دین کی دعوت اور دین کو سمجھانا اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام آپ سے لینا ہے اور آپ کا انتخاب ہوا ہے تو ان چیزوں کو مدی نظر رکھ کر کے آپ حضرات میں آگے بڑھنا ہے باقی ماشاءاللہ حضرت مورانا نومان صاحب نے جو قیمتی نصیحت یہ فرمائی ہے اس کے بعد مزید کسی اور تقریر اور نصیحت کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہاں ایک وسیعت میں طلبہ سے ضرور کروں گا تمام طلبہ طولہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سننے لیے اس وقت اس ماحول کے اندر کافی سالوں سے موبائل کی وبا موبائل کی لانت اور موبائل کے نقصانات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ علماء کو بھی کام سی نکال دیا مدرسین کو بھی کام سی نکال دیا طلبہ کو بھی کام سی نکال دیا سارے بکار بن چکے اور یہ شوق آج دنیا کے اندر کتنا بڑھ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلمہ سے طلبہ سے علم کو چھیننے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ موبائل ہے اگرچہ اس کے کچھ فائدے بھی ہے زمنی لیکن اتنا نقصان کہ مدرسین مطالعہ چھوڑ چکے علماء مطالعہ چھوڑ چکے رات دن فیس بک کے اندر یوٹیوب کے اندر موبائل کے دوسری چیزوں کے اندر لگ کر اور پھر جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ گئے کہ آپ استعمال کچھ کر رہے ہو آپ حضرت مولانا تقی عثمانی کی تقریر دوننا چاہتے ہو آپ پھرز الفقار صاحب کی تقریر دوننا چاہتے ہو آپ مولانا نعمان صاحب کی تمام تقاریر ماشاءاللہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں اسے دوننا چاہتے ہو لیکن آپ کے سامنے کوئی اور فحش مواد آئے گا کوئی اور ایسی چیز آئے گی جس کے وجہ سے آپ کی آنکھیں بھی گندی ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی گندہ ہو جائے گا اس لیے میں طلبہ سے خصوصی طور پر اس کی درخواست کروں گا کہ موبائل کا شوق مت رکھو اگر علم میں تلقی چاہتے ہو پڑھنا چاہتے ہو تو یہ موبائل کی وبا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين